جی آج کا ویلوگ سب سے پہلے تو میں معذرت کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں میں اس طریقے سے ریگولرلی ویلوگ نہیں کر سکا جیسے عام طور پر میں کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مارچ اور اپریل کا مہینہ جو ہیں یہ دونوں تھوڑے سے میرے اور میری فیملی کے لیے تھوڑے ہیپننگ رہے ہمیں پہلے کوویٹ سے لڑنا پڑا اور اس کے بعد جو ہے اب ہم کچھ گھر کی شفٹنگ میں مصروف پڑے ہم ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پر موف کی ہیں ہم ان دونوں چیزوں کو اب مکمل طور پر ان سے آگے نکل چکے ہیں تو اب یہ ویلوگ کا سلسلہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ ریگولر بیسس پر کر سکوں اسی ویڈیو کا ایک فائدہ ہم یہ اٹھاتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہے جو لنکٹین پہ اور دوسرے پلائٹ فارمز پہ مجھے کافی انکریج کرتے رہتے ہیں ان ویلوگز کو اس پہ سوال بھی پوچھتے ہیں تو انہوں نے ایک سوال پوچھا ہم اکثر بات کرتے ہیں مختلف پرائیوٹ سیکٹر کی ڈیویلپمنٹ کی ویلیو چینز کی ڈیویلپمنٹ کی جو انیشیٹیوز اور سٹریٹیجیز ہیں کہ پبلک سیکٹر ان انیشیٹیوز اور سٹریٹیجیز کو انٹریڈیوز کر آکے کیسے پاکستان کی ترقی میں اپنا کانٹریبیوشن کر سکتا ہے کیا پاکستان کے اندر پبلک سیکٹر کے اندر اتنی کیفیبلیٹیز موجود ہیں ان ٹرمز آف دہ ہیومن کامپیٹنس تو اس سوال کا میری رائے میں جو میں جتنا ابزورف کر سکا ہوں وہ پبلک سیکٹر کے اندر کام کرتے ہوئے بھی اور پرائیوٹ سیکٹر کے اندر کام کرتے ہوئے بھی کہ جس طرح رگارڈلیس کسی بھی اورگنیزیشن میں وہ پبلک سیکٹر سے بلانگ کرتی ہو یا پرائیوٹ سیکٹر سے بلانگ کرتی ہو ہمیشہ میں نے یہ ابزورف کیا ہے کہ وہاں پہ ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو کہ ہائی پرفارمرز کہلاتے ہیں یہ لوگ سب سے زیادہ قابلیت رکھنے والے لوگ ہیں بہت محنت بھی کرتے ہیں اور ان کی پرفارمنز باقی کی آرگنیزیشن سے بہتر ہوتی ہے یہ وہ تینگ ٹینک ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس آرگنیزیشن کو ایک ٹریکشن دے رہے ہوتے ہیں ایک بہت بڑا گروپ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو میڈل میں اپنے day to day activities کی حد تک صرف ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ out of the way جا کے کوئی ایفرٹ نہیں کرتے اسی طرح کسی آرگنیزیشن میں بھی وہ پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیوٹ سیکٹر میں ہو کچھ انڈر پرفارمرز بھی ہوتے ہیں جن کو ڈریک کر کے ہی آہستہ آہستہ آگے لے کے چلا جاتے ہیں تو میری رائے میں پبلک سیکٹر ہو یا پرائیوٹ سیکٹر ہو ہر جگہ پہ اس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں جہاں تک قابلیت کی بات ہے کہ کیا reforms کے پروگرام یا change management کے پروگرام یا development کے advance پروگرام جو ہے وہ لے کے آنے کی ان کو implement کرنے کی قابلیت ہے یا نہیں ہے تو میری دائے میں اس قسم کے پروگرام کی قابلیت نہ پبلک سیکٹر عام طور پر اپنے پاس منٹین کرتا ہے نہ پرائیوٹ سیکٹر عام طور پر اپنے پاس منٹین کرتا ہے جو عام طور پر روٹین کے employees وہاں پر رکھے جاتے ہیں وہ روٹین کے functions perform کرنے کے لئے رکھے جاتے ہیں اور جب کوئی بڑی تبدیلی بڑی reform کسی پرائیوٹ سیکٹر کے ادارے میں بھی لانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہاں سے باہر سے market سے experts اور advisors hire کیے جاتے ہیں جو کہ اس change management کو implement کرنے میں اور اس کے اندر plan کرنے میں execute کرنے میں اپنا role play کرتے ہیں اسی طرح public sector میں بھی جب اس قسم کی reforms یا اس قسم کے advanced program کرنے ہوتے ہیں تو اس قسم کے advisors اس قسم کے experts کو open market سے لے کے آیا جاتا ہے جو کہ اس قسم کی reforms کو execute کرتے ہیں اگر وہ ایک development project کی شکل میں ہو تو اکثر وہ project director جو ہے وہ private sector سے اکثر لے کے آیا جا سکتا ہے لائے جاتا بھی ہے advisory units بنائے جاتے ہیں تو اس قسم کی بہت سارے arrangements ہیں جو کیے جا سکتے ہیں تو اگر میں آپ کے سوال کے جواب کو ایک دفعہ summarize کر کے دے سکوں تو وہ یہ ہے کہ public sector میں private sector میں ہر جگہ پہ اچھے پورے لوگ ہوتے ہیں public sector میں private sector میں نئی developments کی اور change management کی capabilities عام طور پہ maintain نہیں کی جاتی اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب بھی ایسی reforms اور ایسی change کی ضرورت ہو یا اس قسم کی development کی ضرورت ہو تو public sector اور private sector باہر سے ایسے experts ایسے resources engage کر سکتے ہیں جو کہ وہ اس قسم کی reform کو ان کو کر کے دینے میں مدد دے سکتے ہیں چیتے ہیں چیتے ہیں میرےAR لہے ہیں تو